مانگتے ہیں اور یوں ظہور کی دعا دیکھنا ہے ہر کو انتقامِ کربلا چاہے پھر ہو زندگی تمام اے میرے ماں اے میرے ماں آپ پر ضرور ورنا حاضر آنے میں فیل اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبی کو جشن امام زمان بہت بہت مبارک ہو اور علمہ سے اجازت لیتے ہوئے انشاءاللہ بیٹا تھوڑا سا ساموش ہو جائیے سلوات بیجئے محمد والے محمد پر سلیم محمد پڑائیس کو انجام دینا ہے اور ابھی کچھ ہی وقت میں شرر صاحب بھی یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں مولا آپ سبی کو سلامت رکھیں جتنے بھی مومنین اس جشن میں آئے ہیں حسین کی ماں آپ کے گھروں کو آباد رکھے آمین یا رب العالمین جہاں سے قبلہ نے چھوڑا تو وہاں سے انشاءاللہ مجھے ناتے رسول پاک کے لئے پیغام جان پریس آپ کو دعوت سکن دینا ہے کہ ان کے چہرے کی دید ہو جائے ان کے چہرے کی دید ہو جائے پھر ہماری بھی عید ہو جائے ان کے چہرے کی دید ہو جائے پھر ہماری بھی عید ہو جائے ہم نہ چھوڑیں گے مقصد خلقت اپنا چاہے دنیا یزید ہو جائے ہم نہ چھوڑیں گے مقصد خلقت اپنا چاہے دنیا یزید ہو جائے ہم نہ چھوڑیں گے مقصد خلقت اپنا چاہے دنیا یزید ہو جائے چاہے دنیا کے خران کا دعویٰ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہر بار کہوں گا نہیں ہوتا نہیں ہوتا اور اب میں فلم میں آیا ہو تو خاموش نہ رہنا شبیر کا عاشق کبھی گونگا نہیں ہوتا نارے ہاں گری ایک بار پیچھے والے بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نارے ہاں گری ماشاءاللہ مولا سلامت وقت ان کے چہرے کی دید ہو جائے پھر ہماری بھی عید ہو جائے پھر ہماری بھی عید ہو جائے ہم نہ چھوڑیں گے مقصد خلقت اپنا چاہے دنیا یزید ہو جائے مجھے نارے کے لئے پیغام جان پری صاحب کو دعوت سکن دینا ہے کہ نارے پہنی ہے تو لفظوں کی طہارت مانگو نارے پہنی ہے تو لفظوں کی طہارت مانگو بزرگوش دعا کی شکل میں داد نارے پہنی ہے تو لفظوں کی طہارت مانگو پھر پاکیزہ خیالات کی دولت مانگو جب یہ مل جائے تو ایک شکر کا سجدہ کل لو اب جناب ابو طالب سے اجازت مانگو جب یہ مل جائے تو ایک شکر کا سجدہ کل لو اب جناب ابو طالب سے اجازت مانگو اب جناب ابو طالب سے اجازت مانگو کہ حضرت عمران کے ایمہ پر لگنا چھوڑ دو انگینت باپوں کی اولادوں اور لگنا چھوڑ دو اور حضرت عمران کی سیرت ہے نات مصطفیٰ ہے ابو طالب سے نفرت نات پہنا چھوڑ دو حضرت عمران کی سیرت ہے نات مصطفیٰ ہے ابو طالب سے نفرت نات پہنا چھوڑ دو انہی مصروں کے سائے میں میری گزارش ہے جناب پیغام جون پری صاحب سے وائیں اور نات رسول فاق سے مومنین کے خلوق کو منور فرمائیں ان کے استقبال کے لیے بلند ترین سلوات بھیجے محمد والے محمد سامین حضرات سلام علیکم سب سے پہلے میں آپ حضرات کو اس جشنر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور نات پہ کے چند شیئر میں آپ حضراتی فدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تقریباً دوہزار آٹھ یا دس میں میں آیا تھا یہاں پہ عاظمی بھائی اور دگر کمیٹی کے انہی نظرات کی محبتوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں انہوں نے پھر مجھے سرزمین کانوزر پر بلایا اور مولا کی بارگاہ میں کننے کا شرف حاصل ہوگا ایک مدلہ اور چند شیئر پیش خدمت ہیں باوازے بلند ایک نعارہ سلوات پر میں حضرات مطلع بطور خاص ملاحظہ فرمائے حضرات خواہشہ میری عریشی پا تم آوو محمد آجاو محمد آجاو محمد خواہشہ میری عریشی پا تم آوو محمد آجاو محمد آجاو محمد اور پھر ایک جھلک آنے کے دکھلاو محمد آجاو محمد آجاو محمد بطور خاص ملاحظہ فرمائے گا جبریل سے کہے دو کی ملک کی واشی خد ہے اور تم جوتیاں پہلے ہی چلے آوو تم جوتیاں پہلے ہی چلے آوو محمد آجاو محمد تم جوتیاں پہلے ہی چلے آوو محمد جو بغز نبی دل میں لیے پھرتی ہے کلمہ اس قوم جفاکار کو سمجھاؤو محمد آجاو محمد آجاو محمد خواہش ہے میری اور شپا تم آوو محمد آجاو محمد جشنِ امامِ اصرغ زہرہ کے باغ میں باغ زہرہ کو محمد نظر رکھتے ہوئے شیر ملکہ فرمائے جشنِ امامِ اصرغ زہرہ کے باغ میں جشنِ امامِ اصرغ زہرہ کے باغ میں جو آئے نہیں ہے انہیں بلووو محمد آجاو محمد آجاو محمد جو آپ لکے اندھے ہیں انہیں روشنی دے دو بھگے ہوئے کو راستہ دکھلاو محمد بھگے ہوئے کو راستہ دکھلاو محمد ایسے نعرہ لگائیے سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر میرا ساتھ دے ایک نعرہ نعرہ ہرڈری ہرڈری لبا کے حسین لبا کے غزی لبا کے ظہرہ لبا کے حجر نعرہ ہرڈری نعرہ سلوہ جو جو مولا سلامت رکھیں ان آوازوں کو بھر یہ کی جھلک آنے کے دکھلاو محمد آجاو محمد آجاو محمد خواہش ہے میری عرش پہ تم آوازوں کو محمد آجاو محمد یہ اہل بلا کرتے ہیں ہر لمحہ دوئے رحمت کی گھٹا آنے کے برساو محمد آجاو محمد آجاو محمد اور ایک بار مجھے روزہ اقدس پہ بلا لو ایک بار مجھے روزہ اقدس پہ بلا لو پیغام کو اس درجہ نہ تلپا لو ایک بار مجھے روزہ اقدس پہ بلا لو پیغام کو اس درجہ نہ تلپاو محمد سلوات بھیجے محمد وعالی محمد پر اللہ علیہ وسلم محمد ماشاءاللہ مولا سلامت رکھیں بی بی جزا دیں کوئی غم نہ دیں سوائے غم مزدو میں کربلا کے یہاں پہ جتنے بھی مومنین آئے ہیں پروردگار آپ سب کی ہر ایک دلی نیک حاجات کو پورا کرے آج کے جشنے کے سطحے میں انشاءاللہ بھائی محدود ہوں گے چار مصرے میں سرکار رب وعفا غازی اب الفضل عباس کے حوالے سے پڑھنے جا رہا ہوں آپ نے ماشاءاللہ کانو در وہ جگہ ہے جہاں شاعری سنی بھی جاتی ہے لکھی بھی جاتی ہے اور پڑھی بھی جاتی ہے تو جو سننے والے اور لکھنے والے بیٹھے ہیں وہ انشاءاللہ ان مصروں پہ دعا کے شکل میں داد ضرور دیں گے اور مولا کے صدقے میں اگر ہاتھ ملے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی بیداری کا ثبوت دے ریجئے گا کیونکہ دیکھئے کوئی ذاکر کوئی خطیب کوئی عالم یا کوئی شاعر جب ممبر سے بولتا ہے تو اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے لیکن جب علی والے بولتے ہیں تو علی کے عشق کا اندازہ ہوتا ہے سلمان محمدی سے کسی نے پوچھا ہے سلمان محمدی انسان کو کتنا بولنا چاہیے انسان کو کتنا کلام کرنا چاہیے تو سلمان محمدی نے فرمایا بہتر تو یہ ہے انسان کم کلام کرے لیکن جب بات علی کے گھر کی آ جائے تو جب تک زبان تھک نہ جائے بولتا رہے تو انشاءاللہ ضرور بولیے گا دیکھیں ہمارے مذہب جعفریہ میں ایک چیز ہے رجت جو معصومین گئے ہیں ان کو واپس آنا ہے رجت کا معنی ہے جو معصومین گئے ہیں مولا عباس کی جنگ کے حوالے سے یا وہ دریا پہ گئے پانی بھڑا چلو میں پانی لیا پھیک دیا بہت شیر سنے ہوں گے یہ مصرے اگر پسند آ جائیں تو دعا کے شکل میں ہاتھ اٹھا دیجئے گا کہ دیں گے شبیر رجت میں یہ صدا بعد ظہور دیں گے شبیر رجت میں یہ صدا بعد ظہور دل میں جو جنگ کے عرمہ ہے نکالو عباس کہا پڑھوں بھئیہ بیدار ہو جائیے گا دیں گے شبیر رجت میں یہ صدا بعد ظہور دل میں جو جنگ کے عرمہ ہے نکالو عباس اور اللہی قائم سے چلے آئے ہیں ہندہ ازادے آج ہم کہتے ہیں تلوار اٹھانو عباس لنگ خائم سے چلے آئے ہیں ہندہ ازادے لنگ خائم سے چلے آئے ہیں ہندہ ازادے دیں گے ہاتھوں کو بلند کر کے حیدری حیدری کہ رنگ محفل کا ذرا اور بھی گہرا کر دو داتوں تحسین سے یہ دو سنہرا کر دو ارے نعرہ اس طرح کا ہو کان کے پردے پھچ جائے دشمنِ حیدرِ قضار کو بہرا کر دو نورا حیدری زندہ بات مولا سلامت رکھتے ہیں دونے ہاتھوں کو بلند کر کے دونے ہاتھوں کو بلند کر کے یا علی 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 حیدری ماشاءاللہ مولا سلامت رکھیں دیکھئے یہ ادھر کے مومنین تو ماشاءاللہ بیدار ہیں لیکن اگر یہ مصرے پسند آ جائیں تو پیچھے والوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے ہاتھ کو بلند کر کے دعا کے شکل میں دعا دے جیجئے گا جہاں پہ جتنے بھی مومنین نے اس جشن کے لیے تعون کیا ہے یا جو جو بھی خدمات دی ہیں پرولدگار ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں خبول کرے اور یہ مصرے انہی کے لیے ہیں جن لوگوں نے اس جشن کے لیے خدمات دی ہیں مطورتہ دیکھے گا کہ امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں منافقوں کو ٹھکانے لگانے والے ہیں بھائی بیدار ہو جائیے منافقوں کو ٹھکانے لگانے والے ہیں یزید جن کو سپاہی بنا کے لیا ہے یہ جنگلوں میں پرندے اڑانے والے ہیں یہ جنگلوں میں پرندے اڑانے والے ہیں حیات موت میں تبدیل ہونے والی ہے علی نماز جنادہ پڑانے والے ہیں واقعہ آپ کے سامنے جو حضرات بھی باہر رہتے ہیں اور مہرم میں اپنے گھروں پہ آ جاتے ہیں اور مولا کے نام پہ خلچ کرتے ہیں وہ ضرور بولنا ان مصروں پہ کہ امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں منافقوں کو ٹھکانے لگانے والے ہیں یہی تو فرق ہے امت میں اور امامت میں یہ کھانے والے ہیں اور وہ کھلانے والے ہیں یہی تو فرق ہے امت میں اور امامت میں یہ کھانے حیات مات میں تبدیل ہونے والی ہے علی نواز جنازہ پڑھانے والے ہیں اور ایک ہمیں حسین میں لٹاتے ہیں سال بھر وہ بھی جو اپنے گھر میں اکیلے کمانے والے ہیں ہمیں حسین میں لٹاتے ہیں سال بھر وہ بھی جو اپنے گھر میں اکیلے کمانے والے ہیں بلند تری نواز میں ماشاءاللہ زندہ بات زندہ بات دیکھئے شرر صاحب کو ابھی تھوڑا وقت لگ رہا ہے میں چار مصرے اور پردوں اور اس کے بعد اکتر لکھنوی صاحب آپ کے حوالے لیکن جو اکتر لکھنوی کے شانانے شان محلے وہ ضرور بنا دیجئے گا اور مصرے بھی ایسے پڑھو گیا گیا اگر مسائب سے فضائل ہو تو ضرور بولیے گا امام حسین کی بارگاہ میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں ایک الگ ہی مفہوم اور ایک الگ ہی منظر ہو تو انشاءاللہ دعا کی شکل میں داد کا تعلیم بطور خاص دیکھئے گا کہ نبی کے دی کی جوانی مجھلنے والی تھی ازاداری افضل یا نماز افضل لیکن ازاداری ہر وقت ہے نماز بر وقت ہے اپنے ذہن میں رکھی جگہ نبی کے دی کی جوانی مجھلنے والی تھی خسم خدا کی شریعت بدلنے والی تھی خسم خدا کی علماء صداق کا تعلیم خسم خدا کی شریعت بدلنے والی تھی اور ایک گلہ حسین نے رکھ کر بچا لیا اسلام چھوڑی نماز کی گردن پہ چلنے والی تھی گلہ حسین نے رکھ کر بچا لیا اسلام چھوڑی نماز کی گردن پہ چلنے والی تھی دونوں ہتوں کو بلند کر کے ایک نجف رسا نعرہ لگائیے تاکہ میں اکتر لکھنوی صاحب کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں نعرے حیدری سب سے پہلے یہاں کے خاص مومنین کو خاص موضول کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ ہمیں شرعہ فاصل ہوا ہے کہ شاید میں یہاں پہ چوتھی بار حاضری کا شرعہ فاصل ہو رہا ہے اس سے پہلے جو میں آیا تھا شاید دو ہزار تیرہ میں یا دو ہزار نو میں آیا تھا باقی جو کلام آپ حضرات سنتے رہتے ہیں اس کی فرمائش بھی ہے حکم بھی ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور ہمارے منحان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو آپ کا کلام ہے توفہ میں ہے سفینہ میرا یا آلی مدد وہ بھی پیش کر دیجئے پہلے ہی میں نے کہا ضرور پیش کروں گا مگر میں چاہتا ہوں کہ کچھ نئے چہرے دیکھ رہا ہوں جو کل بہت زیادہ چھوٹے تھے وہ آج جوان ہو گئے ہیں اور جو تیرہ سال کے اب تک نہیں ہو پائے ہیں ان کے لیے میں اگدم نیا ہوں اور آج کی مناسبت سے میں چاہتا ہوں چار مصرے آپ کے حوالے کروں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں سرہ بہت مضبوط لگ رہا ہے دادو تحسین کے اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ قلبِ لشکر بھی میرا ساتھ دے اور میمنا بھی ساتھ دے کیونکہ یہاں پر مولا فرماتے ہیں کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ اور اگر مولا کے فضائل ہو رہے ہوں گے آپ اگر وہاں پہ نہیں بولیں گے تو کہاں بولیں گے کئی بار کے چار مصرے ہمیں نیر مجیدی صاحب کے یاد آ رہے ہیں اس کے بعد اپنا کلام پیش کرتا ہوں خاموشی پر ہی میں یہاں کے لیے نہیں یہاں یہ تو لوگ باخیدہ بیدار ہیں اگر بیدار نہ ہوتے تو یہاں حاضری نہ ہوتی کہ اس کو بھی منکرین ہے تشمے کرو شمار تشنان لبی کے ذکر پجو آہ نہ کرے جب ہوں بیان فضائل مولا کائنات لانت ہے ایسے شخص جب آہ نہ کرے تو ماشاءاللہ جزاک اللہ اپنے محترم گزرگوں سے اجازت لیتے ہوئے چار مصرے پیش کر رہا ہوں مولا کے حوالے سے مولادہ فرمائیں دیکھتے ہیں کیسے اور یہ بھی آپ کی ساماتوں کا اگزام بھی ہے کہ جتنی تھی جتنی تھی نسل پاک وہ تم سے جڑی رہی جتنی تھی نسل پاک وہ تم سے جڑی رہی محشر کی تیل دھوپ سے بس وہ بچی رہی دو میں سے توجہ چاہتا ہوں جتنی تھی نسل پاک وہ تم سے جڑی رہی محشر کی تیل دھوپ سے بس وہ بچی رہی اور اس طرح اس طرح کر رہا تھا تمہارا میں انتظار مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی اس طرح کر رہا تھا تمہارا میں انتظار مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہیں سلوات بار محمد والے محمد مطلعہ حاضر کرنا ہوں کہ کیوں بھالا ہم کیوں بھالا ہم جشن قائم کو منانا چھوڑ دیں وہ کہتے ہیں آپ کیوں جشن کرتے ہیں کچھ اور کیجئے نمازے کرائیے یہ کیجئے وہ کیجئے ملانہ فرمائے کہ کیوں بھالا ہم کیوں بھالا ہم کیوں بھالا ہم کیوں بھالا ہم جشن قائم کو منانا چھوڑ دیں کیوں بھالا ہم جشن قائم کو منانا چھوڑ دیں کیوں بھلا ہم جشن سائن کو منانا چھوڑ دے کیوں بھلا ہم جشن آئن کو منانا چھوڑ دے کیا بڑے لوگوں کو اپنے گھر بھلا نہ چھوڑ دے ہو غاسبیں باغ فیتک کو کیوں جلانا چھوڑ دے دیکھیں بچوں آپ لوگ کے لیے بھی گیت ہے وہ بھی انشاءاللہ پیش کروں گا آپ ازار خاموش رہے ہیں جہاں پہ بولنا ہوں وہیں پہ بولیں انشاءاللہ دیکھیں نظم پیش کروں گا آپ ازار خاموش رہے ہیں جہاں پہ بولنا ہے وہیں پہ بولیں کیوں بھلا ہم جشن قائم کو منانا چھوڑ دے کیا بڑے لوگوں کو اپنے گھر بھلا نہ چھوڑ دے غاسبیں باغ فیتک کو کیوں جلانا چھوڑ دے دیکھئے علماء اکرام تشریف فرمائے ہم سے بہتر موجود ہیں آپ اہل بیت میں نے سنا ذاکرین تھی سنا علماء اکرام تھی سنا کہ جب ایک شخص نے اہل بیت سے پوچھا ان کے در پر آگے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہم کیسے یہ پتا کریں کہ ہم اہل بیت سے کتنی محبت کرتے ہیں تو جناب فضا کے ذریعہ آواز دی گئی اس کو کہ یہ دیکھ لیں کہ تیرے دل میں ہمارے دشمنوں سے کتنی نفرت ہے جتنی تو ہمارے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوگا اتنی ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ملہدہ فرمائے دنائی پہلے ہے لا پہلے ہے اسلام میں بھی سٹارٹنگ اگر کلمے سے ہو رہی ہے تو پہلے کہا جا رہا ہے لا انکار کرو جھوٹے خداوں کا اس کے بعد کہو اللہ ملہدہ فرمائے کیوں بھلا ہم جشن قلق کو منع نہ چھوڑ دیں کیا بڑے لوگوں کو اپنے گھر بھلا نہ چھوڑ دیں خاص بے پازے سدک کو کیوں جلانا چھوڑ دیں ہم ہے اچھی نسل کے کیا یہ بتانا چھوڑ دیں ہم ہے اچھی نسل کے کیا یہ بتانا چھوڑ دیں اور آج بھی دیکھئے ایک علی کا نزول ہے ملہدہ فرمائے آج مولا ہی ہسیں گے آج ہے جشن علی بارے میں علی کے آئیے شرر صاحب تشریف لارہے ہیں ان کے استقبال کیلئے بہو واضح بلن نعرہ حیدری نعرہ صلوات کہ کیوں بھلا ہم چشن قاوم کو منانا چھوڑ دیں کیا بڑے لوگوں کو اپنے گھر بھلا نہ چھوڑ دیں غاسبیں باغیں فدک کو کیوں جلانا چھوڑ دیں ہم ہے اچھی نسل کے کیا یہ بتانا چھوڑ دیں ہم ہے اچھی نسل کے کیا یہ بتانا چھوڑ دیں کربلا کے مارکے کو کربلا کے مارکے کو جیت کروائیں ہم پرچہ میں اب پاس ہم کیسے اٹھانا چھوڑ دیں پرچہ میں اب پاس ہم کیسے اٹھانا چھوڑ دیں ہلی 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 ہے کیوں بلا ہم چشن قائم کو منانا چھوڑ دے کیا بڑے لوگوں کو اپنے گھر بلانا چھوڑ دے آج مولائی ہسیں گے آج ہو جشن علی سب منافق آج کے دن مسکرانا چھوڑ دے انشاءاللہ دیکھیں دوسرے دور میں جو آپ نے کلام سناوا ہے وہ بھی میں پیش کروں گا جیسے کہ علی ہی سب کے ہے منافق بھلا لگیں گے جو لگے یہ کلام ہے اور حضرات ہم ملی کے دیوانے ہر ودا غدیری بھی ہے یہ سارے کلام ہیں انشاءاللہ وہ بھی پیش کروں گا کہ کچھ قید کا ہے درنا مجھے خوفدار ہے یہ زندگی تو نام علی پر نسار ہے اور ہم انتظار کیا کرے جن کو یقین نہیں ہم کو یقین ہو تو ہمیں انتظار ہے ہم کو یقین ہے تو ہمیں انتظار ہے ہم کو یقین ہے تو ہمیں انتظار ہے اور حضرات یہ بھی تازہ ترین کلام میں آپ کے سامنے ایک مطلع اور دو تین شیئر پیش کرنا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ حکم کی تعمیر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ ان کا ان کا قوم زندہ ہے ان کا قوم زندہ ہے وہ کیسے بولائیں گے دیکھیں میں آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ حضرات بھی تھوڑا سا میرا ساتھ دیں تھوڑا سا دادو تحسین کے لیے اگر آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں تو کم سے کم زبان ہلا دیں کہ ان کا قوم زندہ ہے ان کا قوم زندہ ہے وہ کیسے بولائیں گے ان کا قوم زندہ ہے وہ کیسے بولائیں گے ارے بار میں کی آمد ہے ہم تے نسکرائیں گے بار میں کی آمد ہے ہم تے نسکرائیں گے ارے ان کا جزاک اللہ جزاک اللہ مولاد کی آبادوں پر ارے ان کا قوم زندہ ہے وہ کیسے بولائیں گے ارے بار میں کی آمد ہے ہم تو مسکرائیں گے در نبی کی بیٹی کا جو جلانے آیا تھا ارے جو جلانے آیا تھا ارے سر سے پاؤ تک مہندی آ کے خود جلائیں گے ہر سر سے پاؤ تک مہندی اس کو خود جلانے گے ان کا قوم زندہ ہے وہ کیسے بولائیں گے ان کا قوم زندہ ہے وہ کیسے بولائیں گے اور شیر دیکھیں اور یہ بھی متغر رہ گیا تھا کہ منتظر کی محفل ہے منتظر کی محفل ہے منتظر کی محفل کچھ اس طرح سجائیں گے 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 آیاتوں کے کنبے کو آیاتیں آیاتوں کے کنبے کو اپنے گھر بولائیں گے آیاتوں کے کنبے کو اپنے گھر بولائیں گے آیاتوں کے کنبے کو اپنے گھر بولائیں گے باوازی بلندہ رسول اللہ تعالیٰ دیکھئے سادہ ترین کلام مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا ضروری تھا حوالے سے ملحظہ فرمائے ہمارے بھائی کا حکم ہے پیش کر رہا ہوں مطلع جو آپ حضرات نے کئی بار سنائے سادہ سا مطلع کہ توفہ میں ہے سفینہ میرا یا علی مدد توفہ میں ہے سفینہ میرا یا علی مدد بھیرے ہوئے ہیں موجبلا یا علی مدد آدم سے لے کے شیر دیکھئے آدم سے لے کے خضرتیں ختمی مابتا دیکھئے یہاں سے میں دیکھ رہا ہوں توہاں گہمہ گمی ہو رہی ہے ملحظہ فرمائے آتھ کس کی آمادیں چار مسلم مولا عباس کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں ملحظہ�� اللہ 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 علی 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 کے عباس کے قدموں کو وفا چوم رہی ہے اگر آپ حضرات میں ایسا لگ رہا ہے کہ ذری سے آوازیں آ رہی ہیں اگر میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا عباس حضرات بھی بیدار ہو جائی ہے تو مجھے لگے گا ورنہ میں سمجھوں گا کہ میں نے کچھ پڑا ہی نہیں یہاں پر اور آپ حضرات نے سنا ہی نہیں مجھے کہ اب باس کے قدموں کو وفا چوم رہی ہے پہلوں میں شجاوت بھی کھری جھوم رہی ہے ہائنڈری کے وشار پا پلٹ آیا تھا سورج غازی کے وشار پا زمیں گھوم رہی ہے کہ کوئی عمر ساتھ سے جا کر یہ بتا دیں میدان میں چھ مہا کا ایک ویر لڑے گا کہ کوئی عمر ساتھ سے جا کر یہ بتا دیں میدان میں چھ مہا کا ایک ویر لڑے گا اور اب آس سے لڑنا ہے تو فوج اور بہالے میں نولا کے لشکر سے تو بیشی لڑے گا نولا کے لشکر سے تو بیشی لڑے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ بعد مولا سلامت رکھیں شاہر امیر مقتار جناب شرن نخوی صاحب کو دعوت سکن دینا ہے لیکن ایک ایسا محل بنا دی جئے جو شرر بھائی آئیں تو ان کو لگے کہ ماشاءاللہ باغ زہرہ میں جشن ہو رہا ہے کہ سب چھوٹے بڑے جنگ میں فنکار بہت ہیں اگر مولا کے صدقے میں ہاتھ ملیں تو ہاتھوں کو اٹھا کے انشاءاللہ دعا کے شکل میں دعا دیجئے گا کہ سب چھوٹے بڑے جنگ میں فنکار بہت ہیں حیدر کے یہاں حیدر کررار بہت ہیں سب چھوٹے بڑے جنگ میں فنکار بہت ہیں حیدر کے تاراں حیدر کررار بہت ہیں سن نیچہ رکھو روزہ عباس جبریل اس کعبے کے مینا چمکدار بہت ہیں سن نیچہ رکھو دیکھئے ماشاءاللہ میری نظامت کی ولادت ہی کانو در سے ہوئی ہے اللہ سلامت رکھیں سن نیچہ رکھو روزہ عباس جبریل سب چھوٹے بڑے جنگ میں فنکار بہت ہیں سب چھوٹے بڑے جنگ میں فنکار بہت ہیں حیدر کے یہاں حیدر کردار بہت ہیں ایک شیر آہستہ سے پہتا ہوں دیکھنے چاہتا ہوں کہ آپ میرے چلانے کا دعاق دے رہے ہیں یا شیر کو سمجھ کے دعاق دے رہے ہیں جنگ میں دیا جانے پیامبر پر سبید امت سے تو یہ تیر وفادار بہت ہے بولیے بولیے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے زندہ بات حیداری دیکھئے مولا کا عشق ہے اب یہ تین شبان کم کھوٹا ہے بھائی کے یہاں گئے تھے اور یہ پانسو کلومیٹر کا سفر دائے کر کے مولا کے عشق میں یہاں تک آئے ہیں مولا ان کو سلامت رکھیں مولا سلامت رکھیں سب چھوٹے بڑے جنگ میں فنکار بہت ہیں حیدر کے یہاں حیدر کررار بہت ہے سنیچے رکھڑے ہو گا یہاں پاس ہے جبلیل اس کعبے کے مینار چھمک دار بہت ہے جنگے ندیہ جانے پیمبر کو ضبی پر امت سے تو یہ دین وفادار بہت ہے اور یہاں پاس ہے یہ تیرے کچھے ہاں کو کی برکت دنیا میں علم کم آئے علم دار بہت ہے حیدر 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 ح آدمی صاحب کے یاد آگئے کہ کرم حسین کا لایا ہے ہن نہیں آیا کرم حسین کا لایا ہے ہن نہیں آیا سزا کا گر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے کرم حسین کا لایا ہے ہن نہیں آیا سزا کا گر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے ارے امام وقت ہے مہوے توافے خبر حبیب یہاں چراک پہ سورج نصار ہوتا ہے توافِ خبرِ حبیب یہاں چراغ پہ سورج جسارہ ہوتا ہے محل بن گیا ہے انشاءاللہ چار مصرے اور اس کے بعد شرر نقبی صاحب آپ کے حوالے بطور خاص دیکھئے دیکھے گا دیکھے گا کہ درِ علی پہ جو ایک پل گزار آیا ہے درِ علی پہ حبی بھائی جو ایک پل گزار آیا ہے وہ اپنا اجرہ مخدر سوار آیا ہے درِ علی پہ جو ایک پل گزار آیا ہے وہ اپنا اجرہ مخدر سوار آیا ہے تمام عمر اسے مشکلوں کا خوف نہیں جو ایک بار علی کو پکار آیا ہے درِ علی پہ جو ایک پل گزار آیا ہے وہ اپنا اجرہ مخدر سوار آیا ہے تمام عمر اسے مشکلوں کا خوف نہیں جو ایک بار علی کو پکار آیا ہے دیکھے تار کہتے ہیں پیغام چٹھی پیغام چٹھی محجد تو بچ نہیں سکتا ہے ایران کی نگاہوں سے امریکہ تیرا دوزک سے تار آیا ہے صبح نہیں سکتا ہے ایران کی نگاہوں سے صبح نہیں سکتا ہے ایران کی نگاہوں سے امریکہ جو اب تک نہیں بولے وہ ان مصروں پہ بول دیجئے گا اور شرن لکھ بھی آپ کے حوالے درے علی پہ جو ایک پھل گزارایا ہے وہ اپنا عجرہ مقدس ہوا رہا ہے تمام عمر اسے مشکلوں کا خوف نہیں جو ایک بار علی کو بھکا رہا ہے اور اب فزارت دار پہ فرازت دار پہ چل کر علی کا ٹیوانہ نہ جانے کہ تمہیں کے چلے لے اتا آ رہایا ہائے داری ہائے داری کہ شبیر کی الفت کا یہ اجازہ لگ ہے ہر ایک ذہن پہ ہر ایک دل پہ ابھی راج ہے باقی اور تم ہار گئے دیکھو امیہ کے غلاموں مقتار کے روزے پہ ابھی تاج ہے باقی انہی مصروں کے خالف شائر امیر مقتار جناب شرن نخوی صاحب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں ان کے استقبال کے لیے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگائیے نعرے ہائے داری فرش مسرد پہ بیٹھے ہوئے میراج مقدر سامین کی خدمت میں منتقے میں خون حسین حجت اللہ کی آمد کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جو لوگ فاصلہ بنا کے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فاصلوں کو ختم کریں عزا خانہ دیکھنے کے بعد دل خوش ہو گیا واقعی لگا کہ کسی اچھی بستی میں آیا ہوں اس لیے کہ اگر کسی قوم کو پہچان نہ ہو تو اس کے عبادت خانوں کو دیکھ لو کانو در میں بیٹھے ہوئے یہاں سے لے کے وہاں تک مومنین سے ایک سوال کرتا ہوں اور اپنی شائری کا آغاز کرتا ہوں یہ بتاؤ کانو در والوں جب نماز پڑھتے ہو تو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز کی پڑھتے ہو اچھا تم سے سوال نہیں کرتا بڑے بھائیوں سے سوال کرتا ہوں اے بڑے بھائیوں یہ بتاؤ کہ ہر نماز کعبے کی طرف رخ کر کے کیوں پڑھتے ہو جبکہ کعبے کو بچانے والا حسین کربلا میں ہے کعبے کو بتانے والا نبی مدینے میں ہے کعبے میں آنے والا علی نجفہ ہے بھئی بولنا میرے ساتھ کانو در والوں سوال ہے نا کہ ہر نماز کعبے کی طرف کیوں پڑھتے ہو کہنے لگے سرکار آپ بھی تو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں آپ کیوں پڑھتے ہیں آپ بتائیے ہم نے کہا چودہ سو برس سے ہم ہی تو بتاتے آ رہے ہیں کیا کہنے ہیں کیا کہنے اور جاگو میرے ساتھ بھائی اور جاگو انشاءاللہ میں فیل سنا کے جاؤں گا کہنے لگے آپ بھی تو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں آپ کیوں پڑھتے ہیں ہم نے کہا ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارا پہلا بھی کعبے سے آیا تھا آخری دعوے سے چاہت کہنے چاہت کہنے آئیدر آئیدر سلامت رہی ہے جیل کیا بات ہے آئیدر 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 کیا بات ہے آپ کی آئیدر آئیدر جو لوگ کرشیوں پہ بیٹھے جو لوگ باہر بیٹھے شرر نقلی کہیے مصرے یاد کر لو کہتے ہیں کہ بھائی تم کعبے کی طرف لوگ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہو میں نے کہا ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ کیا اس کی سمت پڑھتے ہیں ہر ایک نماز ہم کیا اس کی سمت پڑھتے ہیں ہر ایک نماز ہم بولا خدا سبب شرر دیکھتے رہو کیا کہنے آپ کے کیا اس کی سمت پڑھتے ہیں ہر ایک نماز ہم بولا خدا سبب شرر دیکھتے رہو کعبے کے سمت پڑھتے رہو اپنی ہر نماز چپ چاپ بندگی کا ہنر دیکھتے رہو کعبہ کی سمت پرتے رہو اپنی ہر نماز چپ چاپ بندگی کا ہنر دیکھتے رہو پردہ اُلدنے آئیں گے جس سمت سے امام اللہ چاہتا ہوں گھر دے دے رہا ہائتا 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 سزاک اللہ ماشاءاللہ کیوں اس کی سمت پرتے ہیں ہر ایک نماز ہم بولا خدا سبب ہے شرر دیکھتے رہو پردہ اُلد کے آئیں گے جس سمت سے امام اللہ چاہتا ہے اُدھر دیکھتے رہو اب یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں یہ نہ سمجھے کہ خالی وہ مجھے دیکھ رہے ہیں جو ادھر سائٹ میں بیٹھے ہیں ان بزرگوں سے بھی دعائیں جو کرسیوں وہ بیٹھے ہیں ان سے بھی دعائیں مان کہا مولی صاحب یہ بتائیے کعبے کے اوپر تو مینار ہے کہ ہے نہیں تم نے مسجدوں میں مینار کیسے لگائی بھائی کوئی بات پڑھ رہا ہوں تو بولیے گا میرے ساتھ تم نے مسجدوں میں مینار کیسے لگائی کعبے میں تو مینار ہے نہیں مسجدیں تو کعبے کی شبیہ ہیں تم نے مینار کیسے لگائی کہلے لگا مولانا صاحب آپ کی مسجدوں میں بھی مینار ہوتی ہے آپ نے کیوں لگائی آپ بتائیے ہم نے کہا ہم بتاتے گے ہم نے مینار کیوں لگائی ہے تکمیل بیت رب کی ہوئی ابراہیم بس دل دشمنان نور کے اب توڑ جائیے تکمیل بیت رب کی ہوئی ابراہیم بس دل دشمنان نور کے اب توڑ جائیے آئی صدا خدا کی خلیل خدا ہے آپ ایک نکتہ عظیم کا رخ مول جائیے کعب پر خدیمہ میں زمانہ لگائیں گے عباس کے علم کی جگہ چھوڑ جائیے جزاک اللہ ماشاءاللہ کعب پر خدیمہ میں زمانہ لگائیں گے عباس کے علم کی جگہ چھوڑ جائیے مائک پہ آواز جارہی باہر تک ان لوگوں کے لئے بول لوں جو لوگ باہر کھڑے چائے پی رہے ہیں تم دو گھنٹے امام زمانہ کے لئے نہیں بیٹھ سکتے کیا خاک انتظار کرو گے امام کا امام کی محفل سننے آئے ہو امام کی محفل سننے آئے ہو گھر سے کہہ کے آئے امام کی محفل سننے جا رہے ہیں دو گھنٹے اگر مولا کے نام پہ تم بیٹھ نہیں سکتے تو کیا دعویٰ کرتے ہو کہ امام کے چاہنے والے ہیں اور سنو سنو امام کو بھاگنے والے نہیں چاہیے ہاں کوئی جگہ نہیں ہے اور سنو جس امام کا انتظار کر رہے ہو نا اس امام کے لئے روایتوں میں ملتا ہے امام کے سپاہی تیار کرو تو کیسے ہوں گے یہ سپاہی کہ اپنے بچوں کو گھڑ سواری سکھاؤ اپنے بچوں کو تیراکی سکھاؤ اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھاؤ اپنے بچوں کو تلوار چلانا سکھاؤ کیونکہ جب امام آئیں گے تو یہ ساری ایٹمی طاقتیں ختم ہو جائیں گی نہ بم ہوگا نہ بندوخ تو بھائی سپاہی بنانا ہے نا تو سپاہی تو مضبوط ہوتا ہے ٹک کے بیٹھتا ہے یہ کیسے سپاہی ہے یہ خود سوچنا میں تو میسیج دے کے جا رہا ہوں جو میری ذمہ داری تھی وہ بول کے جا رہا ہوں کیسے سپاہی بنوگے اگر امام کے جشن میں جس کا انتظار کر رہے ہو جس کی آمد ہے شبہ ولادت ہے اس میں بیٹھے ہو اگر اس امام کے لئے تم دو گھنٹے نہیں نکال سکتے تو خود سوچنا کہ شیعہ ہوں کے نہیں خود سوچنا کہ شیعہ کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں تو شیعہ ہوں یا عمل سے بھی شیعہ ہوں صرف نماز پڑھنے کو عمل نہیں کہتے کوئی یہ نہ سمجھے میں نے نماز پڑھ لی تو بہت تیر مار لیے نہ آئیں نماز بھی ایک رکن ہے وہی ولایت محبت اہل بیت یہ بھی ایک رکن ہے دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے ہاں دونوں سے غافل نہیں رہنا ہے تو بس جتے بھی بیٹھے ہوئے سنیں نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے بولنا میرے ساتھ بھئی نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے علی کے نام کی تذبیح پڑھتا رہتا ہو یہ علی کے نام کی تصویح پڑھتا رہتا ہوں یہی سبب ہے جو میری زبان باقی ہے تٹی زبان تمیشم کا خوبگار اٹھا ابھی بیشک علی کا بیان باقی ہے نصر اٹھا بہت ہے یزید کے بچوں نصر اٹھا بہت ہے یزید کے بچوں ابھی حسین کا ایک نوجوان موسیقی موسیقی نماز باقی ہے ابھی ازان باقی ہے علی کے دن سے شریعت میں جان باقی ہے علی کے نام کی تذبیح پڑھتا رہتا ہوں یہی سبب ہے جو میری زبان باقی ہے کٹی زبان تم ہی سم کا خوبگار اٹھا ابھی بھی عشق علی کا بیان باقی ہے نصر اٹھاؤ بہت ہے یزید کے بچوں ابھی حسین کا ایک نوجوان باقی ہے ابھی حسین کا ایک نوجوان باقی ہے اسی لیے تو وہ تلوار ساتھ لائیں گے اسی لیے تو وہ تلوار ساتھ لائیں گے کھڑی ہے ظلم کی فصلے کٹان باقی ہے یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی کیا کہنے آپ کے سلامت رہیں آپ آباد رہیں آپ شاد رہیں اسی لیے تو وہ تلوار ساتھ لائیں گے کھڑی ہے ظلم کی فصلے کٹان باقی ہے کھڑی ہے یزیدیت کے خطیبوں کو کھا گئی ہے اجل موت کھا گئی مگر حسین کا وہ بے زبان باقی ہے مگر حسین کا وہ بے زبان باقی ہے جا کہنے آپ حرملا کی موت کو چھوڑ دیا میں نے کلام پھر پڑھوں گا پہلے سنلو اس کا جواب حرملا کی موت کو جنابِ علی ازغر اپنی ماں سے کہتے ہیں پورا مسدس ہے میرا بھی نہیں پڑھوں گا پھر کسے ٹاپے موضوع پہ پڑھوں گا ایک بھن سناتا ہوں جنابِ علی ازغر اپنی ماں سے کہتے ہیں نام حیدر کا مجھے ورد کرا دو اممہ نام حیدر کا مجھے ورد کرا دو اممہ جیت کر دش سے آؤں یا دعا دو اممہ حاصلہ اپنے دھلارے کا بڑھا دو اممہ آس تینوں کو ذرا اور چڑھا دو اممہ اے میرے پانو در والو جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہے میں روایہ سنا دوں پہلے آپ کو جب جنابِ رباب نے تیار کیا ہے نا جنابِ علی ازغر کو تو آس تینوں کو چڑھا دیا ہے جنابِ علی ازغر کہہ رہے ہیں آس تینوں کو ذرا اور چڑھا دو اممہ بیت ملاحظہ فرمائیے مجھے نہیں پتا آپ بیت کیسے سنیں گے حاصلہ اپنے دھلارے کا بڑھا دو اممہ نام حیدر کا مجھے ورد کرا دو اممہ حاصلہ اپنے دھلارے کا بڑھا دو اممہ حاصلہ اپنے دھلارے کا بڑھا دو اممہ آس تینوں کو ذرا اور چڑھا دو اممہ یوں لڑوں نہر سے حساس کہے جیتے رہو اور بات تو جب ہے کہ اب بات کہے جیتے رہا کیا کہہ جنابِ علی اکبر کا حسن سناتا ہوں ارے بھئی جنابِ علی اکبر سننا ہے جنابِ علی اکبر کتے خوصورت تھے فرماتے ہیں کہ جب نکلتا ہوں تو زنار مجھے دیکھتے ہیں حسن کے سارے پرستار مجھے دیکھتے ہیں کل مدینہ کے دکاندار مجھے دیکھتے ہیں جتنے ہیں مصر کے پازار مجھے دیکھتے ہیں سب یہ کہتے ہیں الہی کی نشانی ہے یہ اور کر لو دیدار محمد کی جوانی ہے یہ کیا بات ہے کیا بات ہے سب یہ کہتے ہیں سب یہ کہتے ہیں جنابِ علی اکبر تھے ہم شبیح پیغمبر کوئی اور بھی تو کسی کی شکل تھا جنابِ علی اکبر شبیح پیغمبر تھے تو کوئی اور بھی تو تھا جسے نمازِ شب میں علی نے مانگا تھا بھائی اب جنابِ علی اکبر کی زبانی سنو اب باس کیا ہے اور اس سال تو بہت بڑا سیلیبریشن ہونا چاہیے بہت بڑے جشن ہونے چاہیے کہ جنابِ علی اکبر کی ولادت کو چودہ سو سال ہو گئے اب مجھے بزرگوں سے نہیں مجھے بچوں سے داد چاہیے ان چوانوں سے داد چاہیے بزرگوں سے تو دعائیں چاہیے یہ تو دعائیں دینے کے لیے بیٹھیں ان سب سے دعائیں چاہیے جنابِ علی اکبر کا جشن منانا ہے تمہیں چھے مصروں میں مجھے نہیں پتا کیسے مناؤگے چاہیے چھپ بیٹھے رہنا شمیل کے بول لینا جنابِ علی اکبر اتنے خوبصورت تھے فرماتے ہیں کہ جب نکلتا ہوں تو زنہار مجھے دیکھتے ہیں خرسن کے سارے پرستار مجھے دیکھتے ہیں کل مدینے کے دکاندار مجھے دیکھتے ہیں جتنے ہیں مصر کے بازار مجھے دیکھتے ہیں سب یہ کہتے ہیں الہی کی نشانی ہے یہ کرنو تیدار محمد کی جوانی ہے یہ ہاں چچا ہوتے ہیں جب ساتھ سبھی کہتے ہیں ہاں چچا ہوتے ہیں جب ساتھ سبھی کہتے ہیں کر کے دونوں سے ملاقات سبھی کہتے ہیں روک پاتے نہیں جذبات سبھی کہتے ہیں روک پاتے نہیں جذبات سبھی کہتے ہیں دل سے بے ساختہ یہ بات سبھی کہتے ہیں ایسا لگتا ہے ہمیں حق کے ولی آئے ہیں ایسا لگتا ہے ہمیں حق کے ولی آئے ہیں اور پھر مدینے میں نبی اور علی آئے PYM JBZ زندہ آباد پائندہ آباد دیکھیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے مومنین انعام دے رہے ہیں کس کے نام پہ دے رہے ہو بھائی یہ ماں سمجھنا ہے یہ انعام شرع نقوی کو دے رہے ہو یہ انعام امام کے نام پہ نکل رہا ہے تو یہ ماں سمجھنا ہے کہ کنگال ہو جاؤ گے وہ اتنا دیں گے کہ پتا نہیں چلے گا کہ کہاں سے دے دیا میں نے سنا ہے کہ ہماری کچھ بہنوں نے اپنے زیور بیچ کے اس امام باڑے کی خدمت کی ہے اس امام باڑے میں لگائے ہیں میں ان بہنوں کو سلام کرتا ہوں ان ماں کو سلام کرتا ہوں اور ان کو ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ یاد رکھنا جب جنت میں جاؤ گی نا بھورے تمہارے لیے ہار لے کے کھڑی ہوں گی کیونکہ تم نے جنت کے مالکوں کا گھر بنانے کے لیے جنت کے مالکوں کا گھر بنانے کے لیے پیسہ دیا ہے میں پھر ٹاپک پہ آتا ہوں تم شیر پڑھو گے تو جواب سن لینا نماز باقی ہے ابھی ایزان باقی ہے علی کے تم سے شریعت میں جان باقی ہے علی کے نام کی تذبیح پڑھتا رہتا ہوں یہی سبب ہے جو میری زبان باقی ہے کٹی زبان تمہیں سب سے خوبگار اٹھا ابھی بھی عشق علی کا بیان باقی ہے نصر اٹھاؤ بہت ہے یزید کے بچوں ابھی حسین کا ایک نوجوان باقی ہے اسی لیے تو وہ تلوار ساتھ لائیں گے کھڑی ہے ظلم کی فصلے کٹان باقی ہے میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے اسی لیے تو یہاں پہن باقی ہے کیا کہنے جیو جیو میرے حسین کی مجلس یہاں پہنے میرے حسین کی مجلس یہاں پہنے جزاک اللہ ماشاءاللہ نماز باقی ہے ابھی یہ زمان باقی ہے حلی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے کہا نبی نے حلالی کو ہوگا عشق علی کہا یہ ہمارے مدرسے کے بچے بیٹھے ہوئے یہ بھی داد دیں گے جو کتابیں پڑھنے والے لوگ ہیں ان سے داد چاہیے جو کتابیں پڑھتے خالی فیس بک اور وارس اپ پہ لگے رہتے ہیں ان سے داد نہیں فیس بک کے علم ان سے داد نہیں چاہیے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو فیس بک کا علم ہے ان سے داد نہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں ان سے داد چاہیے شیئر پڑھتا ہوں بہت اچھا ہے بہت آرام سے پڑھتا ہوں اسی لیے تو یہ ہندوستان اسی لیے تو یہ ہندوستان میرے حسین کی مدیشہ بہتی ہے اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے کہا نبی نے حلالی کو ہوگا عشق علی تیری کتاب میں بھی یہ بیان باقی ہے کیا کہنے دو مہینے دو مہینے آٹھ دن عزاداری پہ فتوے آتے ہیں ماتم کرنا بھی دا تازیہ اٹھانا بھی دا علم اٹھانا بھی دا ذل جنہ نکالنا بھی دا لیکن جیسے ہی چاند رات آتی ہے تو کیا ہوتا بتاؤں ہمارے عشق عزا پوچھتے ہیں مفتی سے ادھر چاند رات آئی ہمارے عشق عزا پوچھتے ہیں مفتی سے کہیں پہ فتووں کی کوئی دکان باقی ہے کیا تینے تینہ در والوں مولا سلامت رکھے اس تینہ در کی سماعت کو ہمارے عشق عزا پوچھتے ہیں مفتی سے کہیں پہ فتووں کی کوئی دکان باقی ہے ایک امام بڑا خاغ زہرہ حسین ٹیگری آپ کے بغل میں کتنے ہیں بھئی مام بڑے کتنے ہیں کانو در میں مام بڑے کتنے ہیں بھئی کانو در میں مام بڑے چار ہیں چا کہنے ہر گھر میں مام بڑا ہے کے نہیں چار کہاں ہوں گے بھئی اور اگر کسی کے گھر میں مام بڑا نہیں ہے تو بنا لے چھوٹا سالم لا کے لگا لو اگر گھر چھوٹا ہے یہ مد دیکھو گھر چھوٹا ہے وہ نہیں دیکھتے وہ یہ دیکھتے ہیں دل انگی نت امام بڑے ہیں گن بھی نہیں سکتے اتنی امام بڑے ہیں شیر سنو کانو در والو ہماری عشقیات آپ پوچھتے ہیں نفتی سے کہیں پفتوں کی کوئی دکان باقی ہے کوئی دکان باقی ہے جسے چلایا تھا سولی پار میزوں پر جسے چلایا تھا سولی پار میزوں پر جسے موجزہ ہے وہی آمدان باقی ہے جسے چلایا تھا سولی پار جسے چلایا تھا سولی پار اور نیزوں پر یہ موجزہ ہے وہی خاندان میں نے ابھی کہا تھا ایک جملہ کہ جوانوں صدا چاہیے بچوں سے جائیے کیوں کیونکہ یہی فیوچر ہے ہمارا مستقبل یہی ہے جوانوں تم بڑھے ہونے والے ہو یہ فیکٹ ہے سچائی ہے یہ جو بزرگ بیٹھیں یہ کل جوان تھے آج تم جوان ہو کل یہ بچے جوان ہوں گے تم بزرگ ہوگے ہم مرنے کی طرف جا رہے ہیں موت کی طرف جا رہے ہیں لمحہ لمحہ مگر پتا ہے کیوں تمہیں نہیں اتمنان ان بچوں کو دیکھ کے ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی بزرگ تو بولیں خدا کے لئے کیا بات ہے یہ موجزہ ہے وہی خاندان کیوں مطمئن ہیں ہم اور آپ مطمئن کیوں ہیں ہم اور آپ یہ موجزہ ہے وہی خاندان باقی ہے ہمارے بعد بھی ہوگا حسین کا ماتم ہائے 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 کیا کہ نہ ہاتھ اٹھا کے بولو یار خدا کے لئے ہمارے بعد بھی ہمارے بعد بھی ہمارے بعد بھی ہوگا ہسین کا ماتم ہمارے بعد بھی تو کاروان باقی ہے یہ دیکھئے محفل کی کامیابی ہے بہت دیر سے محسرا بول رہا تھا جب جنگ ہوتی ہے نا جب جنگ ہوتی تین پارٹ ہوتے ہیں فوج کے ایک ہوتا محسرا لیف سائیڈ ایک ہوتا محمنہ رائیف سائیڈ ایک ہوتا قلبِ لشکر ہارڈ آف سولجرز سپاہیوں کا دل اب قلبِ لشکر سے بھی نعرہ آ گیا مولا سلامت رکھے تمہیں محمنہ والے بھی نعرے لگا رہے ہیں محسرا والے بھی نعرے لگا رہے ہیں تو اب تمہیں شیر ہو گیا نا کیا بات ہے نماز باقی ہے اب بھی ادان باقی ہے علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے علی کے نام کی تذبیح پڑھتا رہتا ہوں یہی سبب ہے جو میری زبان باقی ہے کٹی زبان تو میزم کا خوبکار اٹھا ابھی بھی عشق علی کا بیان باقی ہے نصر اکھاؤ بہت ہے یزید کے بچوں ابھی حسین کا ایک نوجوان باقی ہے اسی لیے تو وہ تلوار ساتھ لائیں گے گھڑی ہیں ظلم کی فصلیں اب بہت بڑا شیر بہت آرام سے پڑھتا ہوں یہ دیکھتا ہوں کہ کانو در والے شاعری سنتے کے نہیں سنتے قسم خدا کی تصدق ہے خون ازغر کا قسم خدا کی تصدق ہے خون ازغر کا زمان بھر میں جہاں بھی کسان باقی ہے زندہ داد کانو در سانتے ہیں خاقی ہے زندہ درج موسیقی جزاکاللہ زندہ باد یہی آماد کی چاہیئے تھی مجھے یہی آماد کی چاہیئے تھی جزاکاللہ ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت ہے نماز باقی ہے مائی خراب ہو گیا جی مائی خراب ہو گیا بھئی صحیح کر دیں نماز باقی ہے مجھے مائی کی ضرورت نہیں ہے نماز باقی ہے ابھی اعزان باقی ہے علی کے دم سے شریعت تمہیں جان باقی ہے ہلو آواز تھوڑی سے بڑھائیے بھئی وولیم بڑھائیے ہاں حلو وولیم بلکل ان کی طرح ہے پتلی دبلی بہت سو سلیم ہے بہت سلیم ہے تیرا سا آواز اس کی اور بڑھائیے مردانہ آواز ہونا چاہیئے مائی کی مرد کی محفل ہے کسی خاتون کی نہیں آواز بڑھائیے نماز باقی ہے اور ماشاءاللہ مجمع اتنا ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ متوجہ ہوکے سن رہے ہیں یہاں متوجہ ہوکے لوگ نہیں سنتے وہاں مائی کی ضرورت پڑتی ہے یہاں تو بہت بالکل آمادہ ہیں لوگ شاعری سننے کے لیے قسم خدا کی تصدقیں خونِ ازبر کا شمانِ بھر میں جہاں بھی کسان باقی ہے یہ سکیٹس والا شیر ہے میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے دنیا والوں کو پتا تو چلے کہ ہم کتا لف کرتے انڈیا کو میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی کیوں پیار کرتے ہیں ہندوستان کو اسی لیے اسی لیے اسی لیے بڑا بھئیہ اور آواز اسی لیے اسی لیے اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے نصر اٹھاؤ بہت ہے یزید کے بچوں ابھی حسین کا ایک نوجوان ہزاروں ہر کی قطاریں ثبوت ہیں اس کا ہزاروں ہر کی قطاریں ثبوت ہیں اس کا حسین جیسا کوئی مہربان باقی ہے بھئی ہاتھ اٹھا گے بھائی ادھر سے بھی سب ہاتھ اٹھا دیں گے تو مجھے لگے گا کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے ہزاروں ہر کی قطاریں ثبوت ہیں اس کا حسین جیسا کوئی مہربان باقی ہے نظر ملائے ستمگر حسین سے کیسے علی کا شیر ابھی درمیان باقی ہے کیا کہنے آپ سلامت رہیں بھائی ہاتھ اٹھا دیں بیچ والے بھی ہاتھ اٹھا کے جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ نظر ملائے ستمگر حسین آپ نے واقعی ہے قدا کر دیا بڑا پیارا سننے میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید شائری نہیں سنیں گے آپ زور شائری سنیں گے آپ زور بیان سنیں گے آپ آپ نے کمال کر دیا بھائی آپ کی سماتوں کو میرا سلام آپ شائری سن رہے ہیں نظر ملائے نظر ملائے ستمگر حسین سے کیسے علی کا شیر ابھی درمیان مل کے بولو بھائی علی کا شیر ابھی درمیان باقی ہے کہل رہو ہے سرے القما حسین کا شیر کیا کہنے ہیں کہل رہو ہے سرے القما حسین کا شیر بلا کی پیاس میں بھی یان بان باقی ہے جزاک اللہ جزاک اللہ تہل رہو ہے سرے القما حسین کا شیر تہل رہو ہے سرے القما حسین کا شیر بلا کی پیاس میں بھی یان بان باقی ہے نظر ملائے ستمگر حسین سے کیسے علی کا شیر ابھی درمیان باقی ہے اے میرے خزی عباس کروڑ ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے پرچم کو کروڑ ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے پرچم کو تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے ہائے 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 ہہلو یا پاس یا پاس مل کے کیا کہنے آپ کے جزاک اللہ ماشاءاللہ اے میرے غازی اے دعائے حیدر کرار ہزاروں کروڑوں کروڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے پرچم کو یہ سب علم اٹھانے والے بیٹھے ہیں یہاں کروڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے پرچم کو اور اگر کسی نے کسی نے آج تک علم نہ اٹھایا ہو علم بڑا ہو تو گزارش ہے جو علم اٹھانے والا اس کے ساتھ ہاتھ لگا دو تمہارا شمار بھی علم اٹھانے والوں میں ہو جائے گا غازی تیرا موجزہ ہے میرے مولا کروڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے اب صحیح ہوئی کروڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے پرچم کو تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان کروڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے پرچم کو تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے کروڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے پرچم کو تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے اس تیر سے لے کے وہاں تک وہاں سے لے کے وہاں تک وہاں سے لے کے یہاں تک وہی ہاتھ اٹھائے گا جس کی ماں نے اس کو بچپن میں یہ سکھایا ہو اور اگر کسی کی ماں نے نہیں سکھایا ہے تو اس کو اجازت ہے وہ ہاتھ نہ اٹھائے اگر ماں نے آپ کی ماں نے آپ کی ماں نے آپ کی ماں نے سکھایا ہے یہ تو ہاتھ اٹھائیے گا نہیں سکھایا تو ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہیے گا شرر نقلی کا کوئی اتراز نہیں ہوگا اے غازی اپاس کروڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں میں آگ بند کر رہا ہوں میں آگ کھولوں گا بھی نہیں آپ کو اختیار ہے ہاتھ ہاتھ اٹھائیے کہ نہ اٹھائیے تروں ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے پچھن کو تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے یہ میری ماں نے سکھایا ہے مجھ کو بچپن سے یہ میری ماں نے سکھایا ہے مجھ کو بچپن سے علم نہ چھوڑنا جب تک بھی جان باقی ہے مجھ کو بچپن سے مجھ کو بچپن سے اب سلامتے ہیں کس بات ہے بات ہے بات ہے بات ہے بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے نہیں 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 سنو بیٹو ریس کا لفظ نہیں رکو ابھی چچا چچا نے پڑھنے اس کا جواب لے لو پھر تم پڑھنے کیا بات ہے کانو در والو جاگتے رہنا چچا سنو یہ کرم اپنے محبوں پر کیا بات ہے ارے بھائی اب بات والے بیٹھے ہوئے ہیں صاحب یہ کرم اپنے محبوں پر اگر ہو کرم تو بولا یہ کرم اپنے محبوں پر کیا بات ہے مانگنے سے پہلے سب کچھ دے دیا بات ہے یہ کرم یہ کرم اپنے محبوں پر کیا بات ہے مانگنے سے پہلے سب کچھ دے دیا بات ہے ایک اضافہ جنگ میں یہ بھی کیا اب باہد نے کام تلواروں کا نظروں سے لیا اب باہد نے موت سب کو مارتی ہے یہ سنا تھا آج تک موت کو مارا سکینہ کے چچا اب باہد نے آج آخری امام کے جشن میں بیٹھے ہو یہ شیعر سنو اللہ کرے کہ سب کربلا جاؤ اتنی آرام سے نہیں یہاں سے بولو اللہ تمہیں اس منتقیم کے جشن کے صدقے میں کربلا بلائے جو کربلا گئے ہیں جو کربلا جا چکے ہیں میں بھی گیا ہوں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے داد دیں واجب ہے ان پہ داد دینا اور جو لوگ کربلا نہیں گئے مولا چل جل جلد انہیں اپنی بارگاہ میں بلائیں کانو در میں مجلس ہوتی ہے بہت ہوتی ہے تو بہت گریہ کرتے ہو اور کربلا جاتے ہو واپس آ جاتے ہو یہاں اتنا روتے ہو مجلسوں میں وہاں جا کے تو تمہیں مر جانا چاہیے تھا ابلا آپ سے گواہ چاہیے خصوصی داد ایک روایت میں نے نہ دھوٹی ہے یہ روایت ہے کربلا جاتے ہو زندہ آ جاتے ہو کیسے وہاں جا کے تو مر جانا چاہیے تھا زندہ کیسے آ گئے جو کربلا جا چکے ہیں ان سے خصوصی دعائیں چاہیے جو نہیں گئے ہیں جب وہ جائیں گے تو اس شیر کو یاد رکھیں گے ایک اضافہ جنگ میں یہ بھی کیا ابباس نے کام تلواروں کا نظروں سے لیا ابباس نے موت سب کو مارتی ہے یہ سنا تھا آج تک موت کو مارا سکینہ کے چچا ابباس نے کربلا جاتر کوئی زندہ پلٹ شکتا نہ تھا کربلا جاتر کوئی زندہ پلٹ شکتا نہ تھا وہ تو کہیے ہاتھ دل پر رکھ دیا ابباس زندہ پلٹ شکتا نہ تھا 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 پر کوئی سندہ پڑا چاہتا ہے 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 کم ہو کے بھی شبیر کے انسار بہت ہیں حسین کو پورا کانو در نہیں چاہیے اتنے سے ہوں مگر موتبر والے ہوں پکے والے ہوں کیا کہنے آنکھیں جزاک اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ کم ہو کے بھی شبیر کے انسار آنکھوں سے نکلتا ہے جو میری پہ شبیر پانی ہے مگر اس کے خریدار بھئی تھکنا نہیں آنکھوں سے نکلتا ہے جو میری پہ شبیر پانی ہے مگر اس کے خریدار بہت ہے کس کس کا گلہ کاتے داب شمردہ خنجر کس کس کا گلہ کاتے داب شمردہ خنجر اس دور میں سرور کے آزادہ آروا کس کس کا گلہ کاتے گا کس کس کا گلہ کاتے گا اس دور میں سرور کے شاعری سن رہے ہیں کلام سنا رہوں آپ کو کوئی نہ نہیں سناتا چھوڑ کے چلا جاتا ستم کا خوف نہ ہوگا تیرے زہور کے بعد ستم کا خوف نہ ہوگا ستم کا خوف نہ ہوگا امام کی محفل میں بیٹھے ہو نا سنو ستم کا خوف نہ ہوگا تیرے زہور کے بعد ستم مطلے سے بتا دینا کہ سننا چاہتے ہو تو پڑھوں گا کلام مطلہ بہت بڑا ہے ستم کا خوف نہ ہوگا تیرے زہور کے بعد ستم کا خوف نہ ہوگا تیرے زہور کے بعد ہسیں گی کھل کے شکینا تیرے زہور کے بعد کانو دروالو ملکے ہائے در ہائے در ہائے در ہائے کیا کہنے ہیں آپ کے مولا سلامت رکھیں مولا آپ کو جدا دیں ستم کا خوف نہ ہوگا تیرے زہور کے بعد میں پڑھتا ہوں ستم کا مولا سلامت رکھیں جو کیفیت تک پہنچیں مولا ان کو سلامت رکھیں ہسیں گی کھل کے سکینا تیرے زہور کے بعد ستم کا خوف نہ ہوگا تیرے زہور کے بعد ستم کا خوف نہ ہوگا تیرے زہور کے بعد ہسیں گی کھل کے سکینا تیرے زہور کے بعد شیر پڑھوں میں سنوگے بہت آرام سے پڑھتا ہوں ستم کا خوف نہ ہوگا تیرے زہور کے بعد ہسیں گی کھل کے سکینا تیرے زہور کے بعد اے ہرملا ہے اگر دم تو پھر وہ تیر چلا آئے ہائے کانو دروالو لاج رکھ لینا مصرے کی ستم کا خوف نہ ہوگا تیرے زہور کے بعد ہسیں گی کھل کے سکینا تیرے زہور کے بعد اے حرملا ہے اگر دم تو پھر وہ تیر چلا صغیر ہس کے کہے گا تیرے ظہور کے بعد کیا کہنے اے حرملا ہے اگر دم تو پھر وہ تیر چلا صغیر ہس کے کہے گا تیرے ظہور کے بعد ابھی تو اپنے بھی رکھتے ہیں انیامو پر ابھی تو اپنے بھی رکھتے ہیں انیامو پر کریں گے کھول کے تبرہ تیرے زہور ابھی تو اپنے بھی رکھتے ہیں انگلیہ میں پر کریں گے کھول کے تبرہ کریں گے کھول کے تبرہ تیرے زہور کے بعد جو مومنوں کی صفوں میں ہے کچھ مقصر بھی کھولے گا ان کا بھی شجرہ تیرے سہور کے بعد ہمارے 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 ہمار جزاک اللہ موسیقی کیا کہنا آپ کا کیا کہنا سلامت رہیں آباد رہیں ستم کا خوف نہ ہوگا تیرے بڑے نعرے لگا رہے ہونا شیر سنو ستم کا خوف نہ ہوگا تیرے ظہور کے بعد حسین کی کھل کے سکینا تیرے ظہور کے بعد علی کہیں گے سلامت رہو میرے مہدی علی کہیں گے سلامت رہو میرے مہدی نجس لگائے گا نعرہ تیرے ظہور کے بعد مہدی 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 جو پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں جو بے روزگار ہیں مولا ان کو روزگار اتا فرمائیں جو بے علم ہیں مولا ان کو علم اتا فرمائیں جو نوجوان روزگار سے وابستہ ہیں مولا ان کو اور ترقی نائت فرمائیں پروردگار ہماری آج کی شب دعاوں میں مخصوص ترین دعا یہی ہے کہ منتقی میں خون حسین کا ظہور فرما اور ہمیں ان کے اہمان و انسار میں شمار فرما علی نجف سے کہیں گے علی کہیں گے سلامت رہو میرے مہدی نجف لگائے گا نعرہ نجف لگائے گا نعرہ ترین ظہور کے بعد یزید خود بھی کہے گا یزید مرداباد اوہے کانہ کرنا لو مصرہ پڑا میں نے میں نے مصرہ پڑا ابھی تک تو تم کہتے ہو یزید مرداباد یزیدیت مرداباد لیکن جب امام آ جائیں گے تو کیا ہوگا یزید خود بھی کہے گا یزید مرداباد یزید خود بھی کہے گا یزید مرداباد قسم خدا کیے ہوگا ترے ظہور یزید خود بھی کہے گا یزید مرداباد قسم خدا کیے ہوگا تیرے ظہور کے بعد ردائیں پہنیں گی وہ یہ نظر جھکائیں گے ردائیں پہنیں گی وہ یہ نظر جھکائیں گے کریں گے مرد بھی پردہ تیرے ظہور کے بعد او بھائی روایت پڑھئیے میں نے کہانو دروالو شاعر نہیں ہوں خالی مولوی بھی ہوں تو ذرا سا مضبوطی سے سنا کرو میرے شاعری نظر ردائیں پہنیں گی وہ یہ نظر جھکائیں گے کریں گے مرد بھی پردہ تیرے ظہور کے بعد کریں گے مرد بھی پردہ تیرے ظہور کی بعد ابھی تو اپنے بھی رکھتے ہیں انگلیاں موپر کریں گے کھل کے تبرہ پھر جو مومنوں کی صفوں میں ہیں کچھ مقصر بھی جو مومنوں کی صفوں میں ہیں کچھ منافق بھی کھلے گا ان کا بھی شجرہ تیرے ظہور کے بعد کسی کا حق نہ دبا پائے گا کوئی غاسب کسی کا حق نہ دبا پائے گا کوئی غاسب کوئی غریب نہ ہوگا تیرے ظہور کے بعد جزاک اللہ کانو دروالو سلامت رہو آباد رہو شاہد رہو کسی کا حق نہ دبا پائے گا کوئی غاسب کوئی غریب نہ ہوگا میرے امام مجھے اتنی زندگی دے دے سب دعا مانگنا بھائی دعاوں کی رات ہے یہ میرے امام اے میرے مولا اے میرے آقا میرے امام مجھے اتنی زندگی دے دے پڑھو حسین کا ناہا سنا ہے حضرت شبیر مسکرائی یار سنا شاہدی سنا خدا کے لئے سنا ہے حضرت شبیر مسکرائیں گے سنا خدا کے لئے خشی منائے کتابہ ترے زہور کی بھڑت تو مزارِ حیدرِ کررار میں جو رکھی ہے وہ دیکھ لائے گا سفقہ ترے زہور کے باہر مزارِ حیدرِ کررار میں جو رکھی ہے وہ دیکھ لائے گا سفقہ ترے زہور کے بعد ابھی علم کون تھا تھا ہے آپ 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 ہم یہ یہ لیکن جب امام آئیں گے تو کون تھا گا علم کیا کہنے ہیں مزارِ حیدرِ کررار میں جو رکھی ہے وہ دیکھ لائے گا سفقہ ترے زہور کے بعد عدب سے ہوگے دھرے سب کے شب علی والے علم پائے گا سفقہ ترے زہور کے بعد علم پائے گا سفقہ ترے زہور کے بعد وہ دیکھ لائے گا سفقہ championship وہ دیکھ لائے گا سک ہاں وہ دیکھ لائے گا سک ہاں یہ اس خور پائے گا ہمیں پالے جائے گے قبلوں سے سب سندھا دے ھائی ان اللہ کیانی کا لائے گا سا مہربی وہ بھی وہ بھی جہاں تک ہمیں جہاں تک ہمیں جہاں تک ہمیں انہیں دالیا جائیں گے کموں سے سلسکتا دے تو ساکھ ہوگا سریکہ اب چھپنا بیٹھنا اور اب لوگوں کو تم پتلا جلاتے ہو پتلا کوپی بنا کے جب تمہارے امام آئیں گے پتلا نہیں جلے گا جہاں پاتھ ہیں جہاں پاتھ ہیں کانودر آیا ہوں بہت سمانے کے بعد اور ایسغر صاحب کی محبت ہے جنہوں نے کانٹینیون رامتہ کیا اور نار بہت جیسے ستھے آج کی دیت میں لیکن میں نے پسند کیا کانودر آنا کیونکہ بہت سمانہ ہو گیا تھا آپ جیسے تیارے سامین سملہ آخات کیے ہوئے ایسے کتو ہے جو ہم کو ایک دوسرے سے ملاتا ہے ورنہ یہ بیزی لائک ہے اس کے پاس چائیں نہ بھائی اگر ملے سے ہٹالو محفلے ہٹالو تو تم آپس بینی میں پاہو دے ایسے بھائی ایسے بھائی یا سچائی بھائی ایسے بھائی اٹھائے جائیں گے ن дум ziem کامی پvioگر ایسے جائیں بھائی ایسے جاء موسیقی 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 میں چار مسرے پڑھتا ہوں میں نے اونسے میں جناب مختار کے حرم پہت کی چار مسرے کہیں آپ کو سننے مصمم کربلا کے طرف دار زندہ واہ اے حمدوں کی بزر کے تلار زندہ واہ اے حمدوں کی بزر کے تلار زندہ واہ نارو میں اس طریقے شتشن حسین نے اب پاس قرد کہیں گے کہ مختار زندہ واہ مختار بس آج کل بیزی ڈیز ہیں بیزی لوگ ہیں ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس ہم نے کہا سی صاحب کرنگا بات چلو گے نہیں ہم نے کہا لفظ تو نہیں ہے کہلے مولانا ٹائم نہیں ہے نا تو شورٹ کر دیا نہیں کو نہیں کر دے بچ جیسے انہوں نے نہیں کیا میں نے شائری میں فائدہ ہوتا لیا میں نے کہا کہ دشمن حیدر کو سمجھانے کنائیں بولو بھائی تھکنا مت پیچھے والو اب میفل کا میفل کا کتے دنوں سے اعلان ہو رہا ہے کہ چودہ شاوان کی میفل چودہ شاوان کی میفل باغِ زہرہ میں میفل ویسے باغِ زہرہ میں وہ تو آئی نہیں سکتے کہ جو باغِ فدق کے لٹھے رہے ہوں اے 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 کیا کہنے کانوں در کے کیا کہنے بھائی کیا کہنے کانوں در والوں کے بھائی بڑے ذہین سامعین ہیں ہاں تو یہاں تو مولا ہی آ سکتے ہیں نا اعلان ہو رہا ہے بہت دوسرے میفل 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 میں نے کہا دشمن حیدر کو سمجھانے کا دشمن حیدر کو دشمن حیدر کو سمجھانے کا نا وہ کبھی چندک کلک آنے گا نا کسی بھی مسلمان سے سوال کر لینا میرے جوانوں کسی سے بھی کہ بھائی تم اہلِ بیت کو مانتے ہو تو وہ کہہ گا ہم بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں اہلِ بیت کو تو ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے وہ اہلِ بیت کو بھی مانتے ہیں ہم اہلِ بیت کو ہی مانتے ہیں ارے کیا کہنے بھائی جوانو تمہارے لیے کلام کا ہے ذرہ ہاتھ اٹھا کے بولا دشمنِ حیدر کو سمجھانے کا نہیں وہ کبھی چھنڈت طلق آنے کا نہیں مانتے ہیں ہم بھی اہلِ بیت کو ایسی باتیں کر کے بہتانے کا نا دشمنِ حیدر کو سمجھانے کا نہیں ایسی بھائی دشمنِ حیدر کو سمجھانے کا نہیں وہ کبھی چندت طلق آنے کا نہیں مانتے ہیں ہم بھی اہلِ بیت کو بچو تم بھی یاد کر لو میرا بیتا بھی بہت چھوٹا تھا وہ بھی مٹھا ہے یہی شیئر مانتے ہیں ہم بھی اہلِ بیت کو ایسی باتیں کر کے بہتانے کا نہیں خاک میں مل جائے گی ہستی تری خاک میں مل جائے گی ہستی تری ان علی والوں سے ٹکرانے کا نا دشمنِ حیدر کو تھک گئے کیا کانودر والو تھک گئے تھک گئے آپ زندہ باد ایک نعرہ ادھر سے بھی لگے پیچھے سے وہاں سے زندہ باد زندہ باد یہ دیکھئے دیکھئے کسی مومن کی بات رد نہیں کرنا چاہئے میں بھائی کے لئے چار مصرے پر دوں بہت دیر سے کہہ رہے ہیں تاج والے جناب مختار کے حرم میں جمعے گیا تو میں نے جالی میں جھاک کے دیکھا ریسرچ کرنا چاہیے سب لوگوں کو بہت دیپی زیارتیں کرنا چاہیے تو میں نے جالی میں جب جھاکا تو ان کی قبل پر تاج رکھا ہے میں نے جیسے ہی تاج دیکھا چار مصرے آ گئے میں بہت آرام سے پڑھوں گا کیونکہ ٹاپک دوسرا آ گیا مگر بھائی بہت دیر سے کہہ رہے ہیں میں ناراض نہیں کرنا چاہتا کسی بھی مومن کو چار مصرے پڑھتا ہوں تاج میں نے دیکھا شبیر کی علفت کا یہ اجازہ جب ہے آئے آئے شبیر کی علفت کا یہ اجازہ جب ہے ہر دل پہ ہر ایک سہن پہ بھی راج ہے باقی تم ہار گئے دیکھو امیہ کے غلاموں مختار کے روزے پا بھی تاج ہے باقی تم ہار گئے دیکھو امیہ کے غلاموں مختار کے روزے پا بھی دشمن حیدر کو وہ کبھی جنت تلات مانتے ہیں ہم بھی اہلِ بیت کو ایسی باتیں کر کے بہکانے کا نہیں خاک میں مل جائے گی ہستی تری ان علی والوں سے ان علی والوں سے ٹکرانے کا نہیں مجلسوں کا ہے تبرک ہوش یار میرے بچوں تمہارے لیے ہے مجلسوں کا ہے تبرک ہوش یار بے عدب ہو کر اسے کھانے کا نہیں بے عدب ہو کر اسے کھانے کا نہیں ان کو مانگا ہے عزا کے واسطے جنہوں نے اپنے بچے عزا کے لیے مانگے حسین کے لیے مانگے وہ میرے ساتھ بولے ان کو مانگا ہے عزا کے واسطے ان کو مانگا ہے عزا کے واسطے ان کو مانگا ہے اعزا کے واسطے قوم کے بچوں کو قوم کے بچوں کو قوم کے بچوں کو پہتانے کا نہیں یہ شیر ان کے لئے ہے جو قوم کو آپس میں لڑوا رہے ہیں شیعہ کو شیعہ سے مومن کو مومن سے ان کے لئے شیر پڑھنا ان کے لئے کیا عذاب ہے قوم کے بچوں کو پہتانے کا نہیں ان کو مانگا ہے اعزا کے واسطے قوم کے بچوں کو پہتانے کا نہیں شیمر جیسا حشر ہوگا حشر میں شیمر جیسا حشر ہوگا حشر میں قوم کو آپس میں لڑوانے کا نہیں نائے نائے جتنے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے اس نیت کے ساتھ کہ ہم امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں امام کی شبہ ولادت امام ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے باوازے بلند نارے ہائے گاری کیا کہنے کانو دروالو سلامت رہو آباد رہو شیمر جیسا حشر ہوگا حشر میں قوم کو آپس میں لڑوانے کا نہیں فاطمہ زہرہ کے بیٹے کا ہے غم شاہ کے ماتم کو رکوانے گنا کیا کہنے خم کا ممبر ہے علی کی بات کر خم کا ممبر ہے اے زاکر خم کا ممبر ہے بھئی خوشی کی شب ہے آج نہیں ہسیں گے تو کب ہسیں گے اللہ کرے جو آج نہ مسکرائے قیامت تک اس کے چہرے پہنس ہی نہ آئے کیا کہنے ہیں کہ ارے میرے مولانے والے بھائی آدمی مسکرائیں گے ہم تو کب مسکرائیں گے خم کا ممبر ہے جوانو غور سے سنا خم کا ممبر ہے حلی کی بات کر کم نہیں تو پھر ادھر آنے کا نہیں بھائی خدا کے لئے بولے بول کے سنو بس آخری کلام سنا رہا ہوں اور آپ سے اجازت ہے پھر کبھی آؤں گا تو انشاءاللہ سناوں گا مگر یہ ذرا بول کے سننا خم کا ممبر ہے علی کی بات کر دم نہیں تو پھر ادھر آنے کا نہیں دشمنِ حیدر ہے جنت نے کہا دشمنِ حیدر ہے جنت نے کہا اے فرشتو اس طرف لانے کا نہیں اما کیا سننا ہے بھائی تھک گئے اب کانو دروالے اب بھائی تھک گئے یار میں نے شیر تو بڑا اچھا بڑا بڑا پیارا پڑا بہت سادہ سا شیر ہے دشمنِ حیدر ہے جنت نے کہا اے فرشتو جنت میں ڈالو اس کو بھائی دشمنِ حیدر ہے جنت نے کہا اے فرشتو اس طرف اے فرشتو بھائی مجھے بتا دو یار شیر سرنو دو چار دشمنِ حیدر ہے جنت نے کہا اے فرشتو اس طرف لانے کا نہیں فاطمہ زہرہ کے بیٹے کا ہے غم شاہ کے ماتم کو رکوانے کا نہیں شمر جیسا حشر ہوگا حشر میں خوام کو آپس میں لڑوانے کا خوام کو آپس میں اب تو تمہاری خوام کے شاعر بہت مورڈن ہو گئے پتہ ہے نہیں پتہ ہے نہیں کانو در والوں کو پتہ ہے جوانوں کو بچوں کو بڑے مورڈن ہو گئے منقبت خان کیا پڑھتے ہیں بھائی کیا منقبت ہے یوٹیوب سرج مارو نہ بھائی کان میں اتنا بڑا علی بے وقوف علی دل میں رہنا چاہیے سوشل کیجئے سے جڑے ہو نہیں اگر جڑے ہو تو بولنا منقبت نہیں پڑھ لائے اب اب تو میوزک بھی چل لائے اور ناج بھی رہے ہیں ڈانس ہو رہا ہے اور کہہ رہے ہیں منقبت ہے اگر تم ان کے طرف دار ہو تو چھپ رہنا شرر نقوی کے ساتھ ہو تو بولنا خون کا میمبر ہے علی کی بات کر تم نہیں تو پھر ادھر آنے گنا کربلائی خود کو کہتا ہے اگر منقبت پڑھنے کا ہے گانے گنا کیا کہنے آپ چھپ رہا preset چھپ رہا چھپ Canep چھپ 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 ملانا علی اکبر موسیٰ صاحب بھی بیٹھئے میں ان کا شکر گذار ہوں کہ انہوں نے بھی تائید کی ہے منقبت پڑھنے کا ہے بھئی ادھر کیمرہ کرو یہ شیئر صحیح ہے یہ کربلائی کا کہنے بھائی سب کو مل کے بولنا پڑے گا ورنہ یہ میوزک خانہ بنا دیں گے منقبتوں کو پھر یہ تمہارے بچے فیوچر میں اپنے گانے نہیں سنیں گے پھر کہیں گے جب یہی گانہ ہے وہی مزہ آ رہا ہے سنیں گانہ سننا تو حرام ہے بھائی میوزک ہمارے ہاں شریعت میں ہے ہی نہیں تو پھر مولا کا نام عقیدت سے لو نا خلوص کے ساتھ لو نا اسی لیے تو میوزک لارے ہو کہ تمہیں پاپولٹی ملے گی تمہاری فین فالوونگ بڑھے گی خلوص سے پڑھو بھائی ہمارے بھی کروڑوں فین ہیں دنیا میں ہم یہاں سے پڑھتے ہیں ہر محفل یہ سوچ کے پڑھتے ہیں کہ یہ زندگی کی آخری محفل ہے ونہ یہ ایک گھنٹے سے اتنی طاقت سے کوئی پڑھتا ہے شیر بھی اپنے ہیں اتنی طاقت سے پڑھتے بھی ہیں میسہ میں تمہار کے دیوانے ہیں سولی پہ ہاتھ کٹ گئے مگر علی کا قصیدہ پیر کٹ گئے مگر علی کا قصیدہ زبان کٹ گئی تو خون بولنے لگا آئے 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 کربلائی خود کو کہتا ہے اگر من قبط پڑھنے کا ہے بولو ملکے من قبط پڑھنے کا ہے کھانے کا یہی کربلا میں خون ازغرنے کہا اب دیکھو گریز شاعری میں ابھی تک مسکرہ رہے تھے اب گریز دیکھو کربلا میں خون ازغرنے کہا اے گلے اسلام مرجھانے کا نہیں بھائی بولو خدا کے لئے کربلا میں خون ازغرنے کہا اے گلے اسلام مرجھانے کا نہیں مرنے چاہتے ہیں سر مقتل حبیب اب بڑاپا عشق پر آنے کا نہیں مرنے چاہتے ہیں سر مقتل حبیب اب بڑاپا عشق پر آنے کا نہیں اے شرر نقوی علی والا ہوں میں اے شرر نقوی علی والا ہوں میں بس تو مجھ کو کوئی گھر پانے کا نہیں ارے بھائی آخری شعر تو سن لو اب تو یقین ہے کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا میں نے مقتہ پہلے پڑھ دیا اب آتا ہوں اور آپ سے اجازت ملچل کے نعرہ لگے گا اور ہیدری نعرہ ہوگا قلندری نعرہ ہوگا پودری نعرہ ہوگا کربلا میں خونِ ازغر نے کہا اے گلِ اسلام مرجھانے کا نہیں اے گلِ اسلام مرجھانے کا نہیں مرنے جاتے ہیں سرِ مقتل حبیب اب بڑاپا عشق پر آنے کا نہیں میرے دوستوں میرے جوانوں میرے بزرگوں چودہ سو سال ہو گئے جتنی مخالفت اس قوم کی ہوئی ہے اگر کسی اور قوم کی ہوتی تو نہ وہ قوم باقی رہتی نہ اس کا عقیدہ باقی رہتا مگر ازادار بھی باقی ہے ازاداری بھی زندہ ہے ازادار بھی باقی ہے ازادار بھی زندہ ہے تو کوئی تو ہے جو ہمارا آسرا ہے کوئی تو ہے جو ہمارا رہنما ہے کوئی تو ہے جو ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں کوئی تو ہے جو ہمیں بچانے والا ہے کوئی تو ہے جو ہماری ڈھارس ہے کون ہے وہ کون ہے وہ مرنے جاتے ہیں سرِ مقتل حبیب اب بڑاپا عشق پر آنے کا نہیں غیب سے آتی ہے مولا کی شدہ غیب سے آتی ہے مولا کی شدہ غیب سے آتی ہے مولا کی شدہ شکریہ آتی ہے جو ہمارا مس Pennows' ڈھارے آbies سر نمید 1983 سر موسیقی